بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر چوبیس بی جس میں ہم پریکٹس کریں گے سورة الفلق کی ایک قاری کے ساتھ پہلے ہم لیتے ہیں تجوید ٹپ نمبر چوبیس اللہ تعالی نے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے ترتیل یعنی بلکل صاف اور واضح انداز میں قرآن کو پڑھنا اس طرح سے کہ جب کوئی آپ کو پڑھتے ہوئے سنے تو اس کو ہر حرف صاف سننے میں آئے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ واضح انداز میں پڑھیں اور صحیح جگہ پر وقف کریں عربی میں کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف اچھا پڑھنا ہر حرف کو اور ہر صحیح جگہ پر یعنی اس کو جاننا اور وہاں پر رکنا قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے کئی فائدے ہیں آپ اپنے مدوں کو صحیح کر سکتے ہیں اور مخاری صفات اور قوائد سے آپ کا دماغ معنوس ہوگا آپ کو لمبی سانس کی پریکٹس ہوگی دوسروں کے سامنے پڑھنے کی ججگ دور ہوگی اور تلاوت پر کونفیڈنس آئے گا مگر یاد رکھئے آپ کسی شیخ کے سامنے اس کو پڑھیں گے تب ہی آپ وہ بتا سکیں گے تب ہی وہ بتا سکیں گے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں لیکن یہ پریکٹس آپ کو بہت ہیلپ کرے گی ان کے سامنے پڑھنے سے پہلے اب ہم صورت الفلق کی پریکٹس کریں گے شیخ محمد جبریل کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد بس اتنائي جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته